موسیقی ہلو رمسکار آداب سترکار السلام علیکم میں ہوں محمد احمد قاظمی لے کر آیا ہوں خاص پروگرام آپ کے روبرو یہ خاص اس لیے ہے کہ پاکستان کی خبروں پر سبھی نظر لگائے ہوئے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نامرم کیا ہونے والا ہے سرکار کس کی بنے گی ادھر جیل میں موجود عمران خان ایسا لگتا ہے کہ وہ کنگ میکر کے طور پر عبرے ہیں لیکن دوسری طاقتیں جو عمران خان کو واپس حکومت میں نہیں آنے دینا چاہتی وہ اپنی پوری کوشش بلکہ کہا جائے تو جگار میں ہیں کہ کسی طرح سے ان کی سرکار بن جائے اس پر خاص پروگرام ہے آپ لوگوں کو اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے اور اس پروگرام کو الگ سے جو ہم فرائیڈے میں کرتے ہیں اس سے بالکل الگ سے سید علی مجتبہ صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چونکہ یہ پورے ہفتے جب سے الیکشن ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے اور اب تک یہ ڈیولپمنٹس پر بہت ہی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوئے آج پندرہ تاریخ ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے حکومت کس کی بنے گی جس کی مرضی آتی ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ دیتا میں پرائیم منسٹر بننے والا ہوں ایسا اب تک کئی لوگ کر چکے ہیں بہت ہی دلچسپ حالت ہے ڈیموکریسی کا کیا حال کیا ہے امریکہ بہادر نے چونکہ امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی عمران خان نے اسے جیل بھیج دیا اور اب الیکشن کے نتیجوں کو کسی بھی طرح سے پھیر پھیر کرنے کی کوشش ہوئی ہے اب بھی ہو رہی ہے سہید علی مجتمع صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے خاص طور پر اس پروگرام کے لیے وقت دیا آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آٹھ تاریخ سے پندرہ تاریخ ہو گئی ابھی تک یہ پتہ نہیں سرکار میں کون آئے گا جیل میں کون رہے گا کس کے مقدمے صاف ہوں گے نواز شریف کے تو بہت سے مقدمے صاف ہو گئے یہ بہت ہی دلچسپ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے مقدمے بھی زیرو ہو جاتے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ریزلٹ حکومت کا بننا نہ بننا اس بیچ میں آپ کیا observe کر رہے ہیں جی بہت شکریہ کازمی صاحب میں نے سامین کو میرا آداب ستہ زیکال السلام علیکم آج ہم لوگ برجستہ پاکستان چلتے ہیں اور پاکستان کے الیکشن پہ ہم آج چرچہ کریں گے اور یہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں مجھے آ رہا ہے کہاں سے کروں مطلب نواز شریف اور ان کا جو کیمپ ہے وہاں سے شروع کروں یا عمران خان کے کیمپ سے شروع کروں یا الیکشن کے جو رگنگ اور ان کے جو سارے چیزیں الیکشن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کراچی کے ایک ریزلٹ سے جو کہ مطلب ابھی ابھی آیا ہے اس میں ایک جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے الیکشن جیت لیا ہے اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہے جس کو تیتیس ہزار ووٹ ملا ہے اس کو دیکلیئر کر دیا کہ آپ ہار گئے ہیں اور جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو تیرہ ہزار ووٹ ملے ہیں ان کو دیکلیئر کر دیا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں اب جو یہ جیتنے والا جو پرچہ لے کر یہ باہر نکلے تو ان کو اپنے اندر سے اپنا مسلمان جا گیا ان کے اندر کا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ یہ جو کونسیچونسی میں فورفٹ کر رہا ہوں اور جو صاحب جو جیت رہے ہیں میں ان کو اپنا سیٹ دے رہا ہوں یہ جو یہ جو یہ جو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے یہ بلکل رکڈ ہے اور بلکل بے بے انیاد ہے مجھے تو تیرہ ہزاری ووٹ ملے ہیں اور جو میں نے جو خلاب جو کھڑے ہوئے تھے پاکستان کے الیکشن کو یہ سمپ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے اب یہاں پہ جو کہانی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو لایا گیا تھا عامی لے کر کے آئی تھی لندن سے کہ آپ الیکشن لڑیئے آپ کو میں پرائم منسٹر بنا پاؤں بنائیں گے بناوں گا میں اور وہ وہاں سے آئے ان کے اوپر جتنے مقدمتیں وہ ہٹا لئے گئے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن لڑے الیکشن لڑنے کے بعد انہیں ٹوٹل چوہتر سیٹ ملا ہے نواز شریف نون کو ٹوٹل سینٹر پارلمنٹ میں یا پارلمنٹری الیکشن میں پچھتر سیٹ ملے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر آئے ہیں بلاول بھٹو جن کی پی 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 پارٹی ہے بہت بینظیر بھٹو اور زلفرکار علی بھٹو والی پارٹی ہے ان کو پچپن سیٹ ملی ہے اور ان کے ساتھ ایک اور نئے جو پلئر اوبر کے آئے ہیں وہ ایم کیو ایم کراچی والے ہمارے مہاجر بھائی اب وہ فاروق ستار جو ہیں وہ چلا رہے ہیں ایم کیو ایم کو اور الطاف حسین کو الگ کر دیا انہوں نے اب انہوں نے ان کے اندر پھوٹ بڑھ گئی ہے ایک لندن ایم کیو ایم چلا رہے ہیں ایک کراچی چلا رہے ہیں ان کو سترہ سیٹ مل گئی ہے اور اب جو قصہ یہ ہے کہ یہ تینوں فارمیشن مل کر کر کے جو ہے یہ الیکشن میں اپنا جو ہے برتری بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن جیت چکے ہیں اور ہم سرکار بنا رہے ہیں اب یہاں پہ پہلی جو سب سے خبر آئی تھی کہ زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں یہ دونوں گہتے لاہور اور جاکر کے نواز شریف سے ملے اور وہاں پہ جو بات فنسی تھی وہ پرائم منسٹر کی فنسی تھی بلاول بھٹو نے کہا کہ میں تو پرائم منسٹر سے نیچے میں کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتا ہوں فورن منسٹر تو میں رہ چکا ہوں اب مجھے فورن منسٹر کا کوئی دلچسپی نہیں یا میں پرائم منسٹر بنوں گا تو اس پہ رکشہ کشی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف مان گئے کہ چلیے پانچ سال کا ترم ہوگا تین سال یا دھائی سال ہم آپ بن جائیے پہلے اس کے بعد دھائی سال ہم بن جائیں اس کے بعد یہ لوگ پھر سب چلے گیا ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے دونوں مل گئے ہیں اور ایم کیو ایم تو ہی ہے تو ملا کر کے ان کو نمبر سا جاتے ہیں اور یہ گورنمنٹ ملا لیں گے اب جب یہ کراچی پہنچے ہمارے بلاول بھٹو صاحب تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنا پھر مطلب رخ بدل دیا اب انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں رہیں گے گورنمنٹ تو نواز شریف کی بنے گی ہم اس کو جو ہے باہر سے سپورٹ کریں گے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نواز شریف نے کہا کہ ہم پرائے منیسٹر نہیں بنے گے میرا بھائی شہباد شریف پرائے منیسٹر بنے گا تو ابھی جو سورتحال ہے وہ یہیں پر آکے روکھی ہوئی ہے اب یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کو مطلب ایسے انڈیا نیگزیامپل دے دوں کہ چندر شیکر صاحب کی سرکار بنی تھی چندر شیکر صاحب جو ہے وہ پرائے منیسٹر بن گئے تھے انڈیا کے اور ان کو کانگریس جو ہے کانگریس کی مجورٹی تھی کانگریس نے ان کو آؤٹسیٹ سپورٹ دیا تھا منورٹی گورنمنٹ منی تھی تو وہ منورٹی گورنمنٹ کچھ مہینے چلی کانگریس نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا چندر شیکر صاحب جو ہے وہ گر گئے تو بلاول بھٹو یہی چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ رہا ہوں جب چاہوں میں کھیچ لوں گا تو وہ سرکار کتنے دن چلے گی چاہے نواز شریف کی ہو چاہے شہباد شریف کی ہو تو یہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے پاکستان کا کہ عامی چاہتی ہے کہ نواز شریف نون جو ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف پارٹی ہے وہ سرکار بنائے اور وہ سرکار بنائے گی تو وہ مارے ہنٹی سرکار بنائے گی اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں میں کہ جو نیشنل پارلیمنٹ ہے وہاں کا اس کے اندر جو ہے 266 کانسیچونسی کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو سمپل مجورٹی ہے وہ ون سکسٹی ایٹ اور ون سکسٹی ایٹ جو ہے وہ کسی بھی فورمیشن کو نہیں ہے اگر نواز شریف بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم بھی مل بھی جاتے ہیں جب بھی انہیں ایک دس سیٹ کی کمی ہو جائے گی ایک دس سیٹ جو ہے وہ دس سیٹ کسی اور سے لے کے آئیں گے یہ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جو انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کی پارٹی کے پی ٹی آئی کو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہم خرید لے لیکن ایک یا دو مطلب جو پارلمنٹرین تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بھگا دو تین بھگ گیا ایک دو بھگ گیا جنواز شریف کے یہاں آگیا ہے جیتنے کے بعد لیکن پارٹی ان کی کھڑی ہے اب آجائی یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ پی ٹی آئی کی عمران خان کی اور اس کی تو عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایسا پارٹی نہیں کنتزٹ کیا تھا اس نے وہ انڈیپنڈنٹ کھڑے کیے تھے اب اس میں جو انڈیپنڈنٹ کھڑے کیے تھے اس پر بالٹ پر پہ لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی War ingred independent candidate یہ quienڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی Back وہ اپنے آپ کا انڈیپنڈنٹ نہیں ہیں اس میں کوئی آٹ یا دس لوگ جیتے ہیں اور اپنے انڈیپنڈنٹ باقی سب لوگ جو ہیں اب اس کا فیگر جو ہے وہ 92 کا ہے اور جو ایسے تو 90 102 مطلب independent candidate جیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 10 seat جو ہے وہ کم کر دیجئے تو 92 کے آس پاس ہیں تو یہ ایک بڑا بلوک ہے وہاں پہ اس کے بعد نمبر 2 نواز شریف کا بلوک ہے اس کے بعد نمبر 3 پہ جو ہے بلاول بھٹو کا بلوک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایمپیوم کا آتا ہے تو اب جو جو بات چل رہی ہے وہ ہے آپ کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں اب پی ٹی آئی کے کیمپ کا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 168 نہیں 180 180 کی ان کے انہوں نے فگر دیا ہوا ہے کہ ہم جو سمپل مجارٹی سے بہت آگے ہیں اور ہم ہی ایک بلوک ہے جو کہ پاکستان کو ایک stable government دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ اگر ان کو opposition میں بیٹھا دیا تو ایک تو بلاول بھٹو کس دن کھچ لیں اور کس دن جو ہے عمران خان کے جو 90 یا 52 ہے وہ وہ الڑتے ہیں ان کا تختہ تو وہ تو بہت ہی instable government ہوگی اگر نواز شریف کو انہوں نے بنا بھی دیا کیونکہ یہ پورا جو election ہوا ہے وہ صرف ایک point پہ ہوا ہے کہ عمران خان کو نہیں لانا ہے against عمران خان پوری اچھا آگے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آہ مجھے معلوم ہے کہ آہ پی ٹی آئی میں تقریبا نمبر ٹو کے جو لیڈر سمجھے جاتے ہیں شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہیں وہ ایک زمانے میں آہ پی 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 کے جنرل سیکریٹری تھے میری اتفاق سے ان سے جو ملاقات ہوئی تھی نائنٹی ایٹ میں اسی دور میں ہوئی تھی وہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے آہ جنرل سیکریٹری تھے آہ کیا پی 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 اور پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی پارٹی کیا یہ دونوں پارٹیاں کسی طرح سے نزدیک آنے کے کوئی امکان ہیں یا بہت زیادہ پرو امریکن ایکسپوزڈ ہیں یہ جو آہ بلاول بھٹو ہیں کیا ہے مطلب چونکہ امریکہ کی مرضی اس پورے الیکشن کے ریزلٹ کو بہت زیادہ انفلینس کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بلاول کی پارٹی نہیں یہ جو آپ قیاس آری لگا رہے ہیں اس کو امران خان نے ختم کر دیا ہے ان کا باقاعدہ پریس سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اور ان کی طرف سے ہدایت بھی آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نہ تو نواز شریف مطلب جو جو پارٹی ہے پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی جو تھے اور نہ ہی پی 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 بلاول بھٹو سے اور نہ ہی ام کیوم سے کوئی بھی سمجھوتا کرے گی کسی بھی وقت اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ بنا لیتے ہیں سرکار تو بنانے دیجئے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہمیں اپوزیشن میں بیٹنا منظور ہے نہ کہ پی پی کے ساتھ پی پی کے ساتھ یا نون کے ساتھ وہ مل کر کے جو ہے وہ سرکار بنائیں گے یہ تو بلکل واضح ہے اچھا ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ امریکہ اور پاکستانی آرمی جس میں خفیہ ایجنسی کو بھی عام طور پر انکلوڈ کر لیا جاتا ہے آئی ایس آئی کیا یہ ان کا کام صرف پبلک منڈیٹ کے خلاف ہی حکومت بنانا ہے کسی بھی طرح سے امران خان سے دشمنی نکالنی ہے آخر اتنی بڑی دشمنی یہ آگے بڑھ کیوں رہی ہے ڈیموکریسی کو ایک طرح سے ختم کرنے کی بات ہے پبلک کا جو موڈ ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی سرکار بنے گی اسے ڈیموکریٹک نہیں کہا جا سکتا اس کا کہیں کوئی روک ہے کسی طرح سے کوئی یہ جو یہ جو امریکہ اپنی مرضی سے مکہی ملکوں میں اپنی مرضی کی ڈیموکریسی چڑھاتا ہے نام ڈیموکریسی کر رہتا ہے لیکن اس کی پسند کے لوگ ہی حکومت میں ہیں تب ہی وہ ان کو پسند کرتے ہیں یا کیسے اس کا حل نکلے گا دیکھیں یہ جو پاکستان کا الیکشن ہوا ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو میرے میرے مطابق جو ہے وہ ایک تاریخی مطلب مقام ہے پارلمنٹری الیکشن میں پورے دنیا کے ہسٹری میں پوری دنیا کے ہسٹری میں عوام ایک طرف ہے اور عوام کا یہ حال ہے کہ دو سال اس نے جو ہے جتنا زبر جبر اور جتنا ظلم جو سہا ہے اس نے جو رولنگ پارٹی تھی شہباز شریف کی اور آرمی کی اور جو مئی میں نو مئی کو انہوں نے جو توڑ پار کیا تھا اس کے اگینسٹ میں اور ابھی الیکشن سے پہلے کیسے ان کو جو ہے گھروں سے کھیچ کے نکالا گیا تھا بیس بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بند ہیں ابھی جیلوں میں صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ تو یہ بات ہوئی تھی کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں انہوں نے اپنی مطلب ایک طرح سمجھ لیجے کی بہت زبردست ذمہ داری نبھائی ہے اور پارلیمنٹری جو الیکشن ہے اس کو ایک ایک ویپن استعمال کیا ہے اپنے حق کا اظہار کرنے کے لیے اور وہ لوگ جو ہے حالانکہ الیکشن کو روکنے کے لیے ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ ووٹ نہ جانتا لیں صرف فورٹی سکس ٹو فورٹی ایک پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پر بھلوالا نہیں تھا جوش نہیں تھا الیکشن دینے کے لیے اسی لئے کہ جو باقی لوگوں کو الیکشن پر ووٹ دینے کے لیے نہیں دیا گیا اور کیا کیا ہر میں نہیں استعمال کی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کر دیا جائے ایک تو سب سے بڑا سب سے بڑی بات ہے کہ تین کیسز میں عمران خان کو جو ہے وہ اکتیس سال کی سزا دے دی گئی ہے ایک تو جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ پھر سے میں اپنے سامائن کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ ایک گھڑی خریدنے والی کیس ہے اب ایک گھڑی خریدنے کے لیے اس کو جو ہے عمران خان کو چونہ سال کی سزا دے دی گئی ہے یہ سات سال کی سزا دے دی گئی ہے دوسرا جو ہے وہ سائیفر کیس ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور جو گورنمنٹ کی ڈاکومنٹ ہے اس کو انہوں نے پبلک میں شائع کر دیا یا پبلک میں لا کے کر دیا وہ سائیفر کیس جو ہے وہ امریکہ سے ریلیٹڈ ہے اور امریکہ کے جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے جو افیشل ہیں ان کا کہنا ہے کہ سائیفر کیس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو 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 حکومت میں ہیں انہوں نے اپنی منگڑھن کیس بنائی ہے اور جو تیسری جو سب سے عبرتناک کیس ہے وہ ایک ہجابی عورت کو ایک برکہ پوش عورت کو چوراہ پلا کے کھڑا کر دیا اور اس کی حسمت پر جو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ یہ اس کے پر امولیاں اٹھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان عورت نہیں ہے اور وہ جو ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ جو عبران خان کے جو مخالف ہیں یہ مسلمان ہیں کیا ہمارے جو عاصم انہیں ہیں اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں قرآن کی قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن محفوظ نہیں محفوظ نہیں معلوم ہے انہیں کیا ہوتا ہے لیکن دیکھیں دیکھیں اس پیمانے پر اگر ہم دیکھیں گے تو سعودی عرب کے سارے امام جو ہیں وہ اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن پڑھنے والے یا وہ ان کا اللہ پر واقعی ایمان ہوگا کیا لا الہ الا اللہ پر وہ پورا یقین رکھتے ہوں گے مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی جگہ کچھ اور نہ کہنے لگیں تو اس پر تو کوئی زیادہ ہمیں چرچہ نہیں کرنی لیکن دیموکریسی کو ختم کرنے کی جو لگتار کوشش ہے امریکہ اور امریکہ کے پسند کے لوگوں کی اس کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں اور یہ جو آپ نے بتایا کہ مہا کے لوگوں میں اتنا جوش ولولا کہ اتنے لمبے عرصے سے مسلسل ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ جو الیکشن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے اپنی مرضی ظاہر کر کے اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں وہ اتنے کیوں پک گئے آخر کیا ہو گیا ان میں کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے اس امریکہ کے خلاف امریکی پسند کے لوگوں کے خلاف دیکھیں یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے دوہزار چوبیس کا آٹھ فروری کو یہ ایک تاریخی الیکشن ہے جس میں یہ بات پاکستانی عوام نے کہی ہے کہ اگر عوام تائے کر لے گی کہ مجھے مطلب کس طرف لے جانا ہے گورنمنٹ کو یا اپنی سرکار کو تو کوئی بھی طاقت جو ہے اس کو جھکا نہیں سکتی ہے اور جو ان کی اپوزٹ طاقت ہے وہ سب نے اپنی ساری کوشش کر لی ایک تیس سال کی سزا دے دی امران خان کو الیکشن کے چار دن پہلے صرف اسی وجہ سے کہ جو الیکٹوریٹ ہے وہ اب اب امران خان سے جو ہے بزن ہو جائے اور وہ کسی اور کو امران خان کو ووٹ نہیں دے اور مان لے کہ اب تو امران خان کا فیوچر ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے برعکس مطلب سنگل لارجسٹ پارٹی بنا کر کہ امران خان کے جو جو سپورٹر ہیں اور جو ان کے گوھر بیریسٹر گوھر خان جو ہیں وہ ابھی مطلب پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں امران خان کے absence میں اور انہی کو کمان دے دیا گیا ہے کہ آپ ہی جو ہیں اب وہ اس کی بھی بات ہم لوگ کر لیں انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سو اسی کی سنکھیا ہے ایک سو اسی کی سنکھیا ہے تو ہم لارجسٹ پولٹیکل پارٹی تو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اپوزٹ کہ آپ پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں آپ تو انڈیپنڈنٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن کمیشن نے مطلب برطرف نہیں کر دیا ہے اس کو ان کے سمبل کو برطرف کر دیا تھا جو بلنے کا سمبل تھا ان کو کرکٹ بیٹ کا تھا وہ پی ٹی آئی کو بین نہیں کیا انہوں نے پی ٹی آئی ابھی بھی اگزیسٹ کر رہی ہے آج کے ڈیٹ میں بھی اور جو الیکشن میں کنڈیڈیٹ جو کھڑے ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے بیلٹ بوٹس پر کہ یہ پی ٹی آئی بیٹ کنڈیڈیٹ ہے تو وہ لوگ جو کنڈیڈیٹ مطلب جیت کے آئے ہیں وہ پھر پی ٹی میں آ جائیں گے اور پھر وہ ایک یونٹ بن جائیں گے تو ویسے اگر آپ کہیں تو سنگل لارجش پارٹی تو پی ٹی آئی ہے اچھا ایک 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 الیکشن آبزرور کے طور پر کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بڑی بڑی پارٹیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں آ جائیں کیونکہ اب سے پہلے جو تجربے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ آہ مثال کے طور پر سب سے بڑی پارٹی سو تو اس سے چھوٹی اس سی اس سے چھوٹی پچاس اور انڈیپینڈنٹ تین چار پانچ دس یہ ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے یہ کوئی یہ بھی کیا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور سب سے بڑا گروپ ہیں جی یہ بھی یہ بھی ایک اسپیسیمن ہے کیونکہ ابھی جو بات جو چل رہی ہے یہ بھی میں بتا دوں انڈیپینڈنٹ کی کہ یہ جو گوھر ہیں بیریشتر گوھر اور ان کے جو ایک اور وکیل ہیں خوصہ اور یہ لوگ انانس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ قریب قریب اسی سیٹ پہ یہ میں آپ کو بہت اسی سیٹ وہ اور لانے والے ہیں اسی سیٹ جو ہے وہ ان کی عدالتوں میں چلی گئی ہیں اور وہ عدالت میں ہوا کیا ہے اس کو بھی ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ وہاں دیکھئے الیکشن جب ختم ہو جاتا ہے کاؤنٹنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو ایک دس پننے کا ریپورٹ جو ہے وہ ایلیکٹرال جو 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 کانٹسٹ کر رہے ہیں الیکشن میں ان کو دیا جاتا ہے باقاعدہ سائن مار کر کے اور مہر مار کر کے اور ساری چیزیں کر کے اور وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے ووٹ اس کو ملے اتنے ووٹ اس کو ملے جتنے بھی لوگ کونسیچونسی میں لڑ رہے ہیں اور وہ جو اس کو کہتے ہیں فорм پہتہالیس اور وہ فارم پہتہالیس جو ہے وہ کینڈیڈیٹس تو مل جاتے ہیں اور ان سارے فارم میں جو ہے جو پی ٹی آئی کا independent candidate ہے وہ جیتا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک پنے کا فارم بنتا ہے اس کا نام ہے فارم سیتہلیس 47 اس میں آتا ہے لکھ کر کے کہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ کوئی اور مسلم league کا candidate جیت گیا ہے اس میں ووٹس نہیں ہوتے کہ کس کو کتنے ووٹ مینے ہیں لیکن جو پیتہالیس ووٹ ہے پیتہالیس فارم جو ہے فارم پیتہالیس اس میں ووٹس لکھے ہوئے ہیں اس لیے جو پہلا واقعہ آپ کو بتایا تھا میں نے اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلم league کے candidate کو جو ہے وہ تیرے ہزار ووٹ ملے تھے اور جو پی ٹی آئی کے candidate کو تیرے ہزار کے ووٹ ملے تھے جو فارم سیتہالیس ملا تھا تو اس میں مسلم league کے candidate کو مسلم league کے candidate کو جو ہے اس نے victory declare کرتی تھی تو اس میں اس میں اس میں اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آہ آہ جھوٹ بولنے والوں میں بھی آپس میں تالمیل نہیں ہے کہ باہر کیا کہنا ہے جی بلکل وہ یہ ہدایت جو ہے وہ بعد میں آئی کہ کیسے فارم 45 کو مطلب آپ چینج تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے دے دیا ہے وہ تو 47 میں آپ declare کر دیجئے تو یہ سب سیٹیں جو ہیں یہ عدالت بچا رہی ہیں اور عدالت جو ہے وہ تو فارم 45 کو بھی دیکھے گا فارم 47 کو بھی دیکھے گا تو وہ فارم 47 کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا تو یہ جو پچاس ساٹھ سیتے ہیں ستر سیتے ہیں یہ تو پھر آ کر کے انڈیپینڈنٹ میں ہی جھوٹیں گی یعنی ہم تو پاکستان نے بھارت سے آ کے سامنے ایک طرح سے بازی مار لی ہم نے پچھلے الیکشنوں میں دیکھا یو پی میں اور بیہار میں کہ الیکشن جیتنے کا بتا دیا گیا اور پھر ریکاؤنٹنگ کر کے بی جے پی والوں کو جتا دیا گیا ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں بہت ہی دلچسپ تو یہ تو پاکستان نے ایک طرح سے بھارت سے آگے قدم مار لیا کہ وہ حاروں کو جتانے میں تیتیس اور تیرہ ہزار کا بہت برک ہوتا ہے ہمارے یہاں گنتی گنتی میں وہ ہزار دو ہزار تک کا اہر پھر بہت ہی کومن سا ہو گیا نارمل مانا جانے لگا لیکن وہاں اس حد تک رگنگ ہوئی یہ بہت ہی غیر معمولی اچھا میں آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں پر الیکشن کے اور حکومت بننے کے بیچ میں جتنا وقت ہونا چاہیے کوئی میکسیمم تیہ ہے کہ کتنے دن کے اندر اندر سرکار بن جائے گی یا بننی چاہیے جی وہ تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور تیہ ہیں وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اٹھالیس گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اب آٹھ تارک کا الیکشن ہے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں پندرہ تارک کو لیکن ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں جو ان کی طرف سے ہے کہ فروری میں کوئی نہیں کوئی پارٹی آ جائے گی فروری کا میں لارچ ڈیٹ دے دیتا ہوں انتیس تارک سے پہلے پہلے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دو چار پانچ دن میں جو ہے وہ سرکار بن جائے اور جہاں تک وہ بنے گی وہ شہباز شریف پرائی منسٹر ہوں گے اور ان کی منورٹی سرکار بنے گی مسلم لیگ نیون کی وہ سپورٹڈ بائی مطلب زرداری اور بھٹو اور ایم کیو ایم کی سرکار ہوگی لیکن یہ سرکار کتنے دن چلے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہیں کیونکہ اگر قانونی فیصلہ آ جاتا ہے وہاں سے عدالتوں سے تو ان کے نمبرز تو اور کم ہو جائیں گے کہیں مجھے تو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نواز شریف نون کے جو پچھتر لے کے چل رہے ہیں یہ دس یا چودہ سیٹ کہہ رہے ہیں ان کو ان کو ٹوٹل دس یا چودہ سیٹ ملے ہیں تو پھر یہ سرکار پھر تو بلاول بھٹو پر پرائی منسٹر بن جائیں گے یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے اور اب دیکھتے رہی ہے کہ کون بنتا ہے یعنی یعنی امریکہ کو اب وہاں کے ججوں سے بھی اپنا کام لینا پڑے گا اگر وہ بیمانی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یہ یہ ایک چیز سامنے آئی اور بہت جی آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی نہیں ایک بہت بات یہاں پہ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سرکار بن جائے چاہے عمران خان کی بنے چاہے وہ نواز شریف کی بنے جو چیلنجز ابھی پاکستان کے پاس ہیں جو اس الیکشن کے بہران کے اس پہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال دیا ہے وہ بہت بڑا ہے سب سے پہلے تو ان کو ایک نومی سو دست ازار نہیں ہے ان کے اور ساری چیزیں ہیں اس کو اسٹریٹ کبھی کرنا ہے اب مارچ کے مہینے میں جو ہے ان کے اور بھی بڑے بڑے مطلب اس الیکشن کے سے کہ ہونے کے بعد ان کے سینٹ کو بنانا ہے وہ ان کے مائنورٹی اور جو ویمن ہیں ان کو لے کے آنا ہے پورا جو ہے ایک اہوان جو ہوتا ہے جو پارلمنٹ ہوتا ہے اس کو کنسٹرٹ کرنا ہے تو کوئی بھی جو سرکار آئے گی ابھی اگر وہ نواز شریف کی سرکار اور شہباز شریف کی سرکار اور بلاول بھٹو کی سرکار آئے گی تو اس کی اسٹیبلیٹی تو ہی نہیں ہے ڈے ون سے نہیں ہے نہیں لیکن 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 اگر عمران خان کی بھی سرکار آ جائے ان کی پارٹی کی تو اسے بھی تو امریکہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اسے بھی اسٹیبل کیسے مان لیا جائے دیکھیں ابھی یہ بہت ہی مطلب میں اس کو کیا بتاؤں ایک بہت ہی ڈیلیکٹ سیچویشن پہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں ایسے انیلیسٹ بول رہا ہوں سکتا میں غلط بھی بول رہا ہوں اگر کوئی بھی پارٹی اسٹیبلیٹی دے گی اگر پاکستان کو تو وہ ہے پی ٹی آئی اور وہ پی ٹی آئی پارٹی جو ہے عمران خان کی پارٹی ہے اور امیڈیٹلی عمران خان پرائیمنیسٹر نہیں bang سکتے ایک دن میں انہیں اپنے سارے quêسے سے ہفتے بھار دس دن جو بھی کچھ ہے وہ ان کو ایک کےٹ اکر پرائیمنیسٹر بنائیں گے وہ ایک مہینے کے لیے ایک فندud دن کے بعد جب وہ ان کے سارے کیسے ختم ہو جائیں گے تب وہ نکل کے آئیں گے تب وہ بیٹھیں گے وہاں پہ پرائیمنیسٹر شیف کے پاس اور اگر وہ پرائیمنیسٹر شیف پرائیمنیسٹر بن گئے وہاں پہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو آگے اسٹیبلیٹی دے گی کیونکہ ان کو پبلک منڈیٹ ہے یہ بات تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو پبلک منڈیٹ آٹھ فروری کو ملا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے اور وہاں کے جو ان کے جو لوگ ہیں ان جو جو ابھی گوھر بیرشتر گوھر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں ملا ہے عمران خان کو ملا ہے یہ پورا الیکشن جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہے اور عمران خان ہی نہیں ہوگا تو پھر پاکستان مطلب کے میں حکومت کیا چلے گی کیا کیا ہو سکتا ہے کیا ڈیموکریسی چلے گی تو جو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ندی کے رفتار ہے اس کی بہاو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے اور وہ چاہتی عوام چاہتی کہ عمران خان وہاں جو ہے وہ مطلب ان کا سربراہ بنے اور ان کا جو ہے لیڈر بنے لیکن جو جو گورنمنٹ ہے جو پاکستان کی اور جو عامی وہاں پاکستان کی ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے گدی پہ آئے تو اب یہ دیکھئے خفتے کے اندر جو ہے اگل ایک پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کی سرکار بنے گی جی جی بہت بہت شکریہ آہ خاص طور پر میرا اپنا جو کنسرن ہے جو ابزورویشن ہے وہ یہ کہ اگر عمران خان کی پارٹی کی سرکار بن بھی گئی تو امریکہ کو جو شوق ہے رجیم چینج کا اس رجیم چینج میں کہیں اور بڑی مسئیبت پاکستان پر نہ آ جائے یہ دیکھنا بہت ہی اہم ہوگا کیا کچھ ہوگا آنے والے وقت میں جیسے جیسے واقعات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ سعید علی مشتبہ صاحب آپ نے اس پاکستان کے ڈیولپمنٹ پر خاص پروگرام الگ سے اکر آیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں آخر کیا ہونے والا ہے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں موسیقا 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 موسیقی